السلام علیکم بغیر محنت سے بازار سے بہتر خستہ تل پٹی یہ بہت ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہوتی ہے اور یہ بہت ہی ہلتی بھی ہوتی ہے ونٹر میں اس کے بہت زیادہ فوائد ہوتے ہیں کچھ لوگ تل پٹی بناتے ہیں جو سرفس پر ڈالتے ہیں سرفس کے ساتھ چپک جاتی ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں کچھ سیکرٹ ٹپس بتاؤں گی جس کو اگر آپ فالو کریں گے تو آپ کی یہ تل پٹی بازار سے کئی گناہ بہتر اور اچھی بنے گی بس آپ ریسپی کو مکمل دیکھے گا کوئی بھی سٹیپ مس نہ کیجئے گا ریسپی اچھی لگی تو لائک کیجئے اور اس سے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تل پٹی بنانے سے پہلے جو سب سے پہلے اور ضروری باتیں ہوتی ہیں وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی آپ نے سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ ہے تل کو آپ کسی کپڑے کی مدد سے اچھے طریقے سے پہنچ لیجئے گا کیونکہ تل کے اندر کافی مٹی ڈسپ وغیرہ ہوتی ہے آج ہم ایک کپ تل سے یہ پٹی بنا رہے ہیں آپ کم یا زیادہ بھی اپنی مرضے سے لے سکتے ہیں کڑائی میں ہم ڈال کر تلوں کو تقریباً تین سے چار مٹ اچھے طریقے سے بون لیں گے جب تک اس میں سے چیسی خوشبونی یا نہیں شروع ہو جاتی اور جب تک اس میں آپ کو آواز آنا شروع ہو جائے گی تب تک آپ اس کو بونیے گا اور آنچ آپ بلکل سلو رکھے گا اور ہم اس طریقے سے برابر مکس کرتے رہیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے تل جلتی جل جاتے ہیں تو اس لئے آپ برابر اس طرح مکس کرتے رہیں اور نیکسٹ میں آپ کو بتانا چاہوں گے کہ آپ تلوں کو اچھے طریقے سے چھان لیجئے گا اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہوں گے کہ ہم بازار وغیرہ سے تل وغیرہ لے کر آتے ہیں تو اس میں کافی نمی ہوتی ہے اگر ہم تلوں کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے تو اس سے ہماری تل پٹی ایک دم خستہ بنے گی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے ہمارے تل روست ہو چکے ہیں تلوں کو بھونے سے کرسپی پن آ جاتا ہے تو اب ہم اس کو کسی الارگ سے برتن میں نکال لیں گے اور تقریباً دو سے دھائی چمچ ہم گھی یا اوئل لیں گے اور تقریباً جتنا ہم نے تل لیئے تھے اتنے ہی ہم نے یہ گھڑ لیا ہے یعنی کہ ایک کپ کے قریب گھڑ کو ہم نے اس طریقے سے ہلکا ہلکا توڑ لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس طریقے سے توڑ لیا ہے اب ہم گھڑ کو ملڈ ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اور یہاں میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ ایک سے دو چمچ یا پانی بھی ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں لیکن ہم نے اس میں پانی نہیں ایڈ کیا پٹی بناتے ٹائم آپ اس بات کا بھی خیال رکھے گا کہ جو ہم اس میں گھڑ یوز کرنے والے ہیں اس کا کلر براؤن نہ ہو یعنی کہ ایک تم اس طریقے سے ہلکا سا براؤن ہو اگر بہت زیادہ براؤن کلر کا ہم گھڑ اس میں یوز کریں گے تو اس سے ہماری پٹی کا کلر کالا کالا آئے گا تو اس لیے آپ اس طریقے سے جو گھڑ ہوتا ہے ہلکا براؤن آپ اس طریقے سے لیجئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں تین سے چار میٹ پکانے کے بعد ہی آپ دیکھ سکتے ہیں گھڑ ہمارا اچھے طریقے سے میلٹ ہو گیا چھوٹی سی ٹیپ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ گھڑ آپ کا جب اچھے طریقے سے میلٹ ہو جائے تو آپ تقریباً ایک سے آدھا میٹ لازمی پکائیں پھر اس کے بعد آپ تل شامل کر دیجئے گا اور تل ڈالتے ہی آپ اچھے طریقے سے اس طرح مکس کیجئے گا اس طریقے سے آپ تل کو مکس کر کے گھڑ کو اچھی طرح مکس کر لیں یہ دیکھیں بہت اچھے طریقے سے یہ کڑے کو چھوڑنا شروع ہو گیا ہے اور اب ہم کیا کریں گے فلیم آف کر دیں گے ویسے تو آپ کسی سرفس وغیرہ پر آئل یا تل ڈال کر اس کو اس کے اوپر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن آج میں آپ کو جو طریقہ بتا رہی ہوں اس سے آپ کی کٹنگ بھی اچھی ہوگی آپ کی یہ پٹی سرفس پر نہیں چپکے گی تو ہم اس طرح سلور فال شیٹ سے یہ آج پٹی بنا رہے ہیں اس کو ہم ہلکا سا آئل سے گریس کر لیں گے تو اب ہم یہ جو بیٹر ہے اس طریقے سے اوپر ڈال دیں گے بیلن کی مدد سے اچھے طریقے سے ہم اس طرح پریس کریں گے جتنی آپ موٹی رکھنا چاہیں موٹی رکھ سکتے ہیں پتلی رکھنا چاہیں پتلی رکھ سکتے ہیں تو آج ہم سلور شیٹ کا استعمال کرتے ہوئی یہ آج ہم تل پٹی بنا رہے ہیں اس سے آپ کے لئے آسانی ہو جائے گی ایک آپ کی کٹنگ اچھے طریقے سے ہو جائے گی تو ہم اس کے اوپر کچھ نارگل باریک کٹا ہوا اور اس طریقے سے ہم تھوڑے سے پینٹ بھی ڈال دیں گے جو آپ سند کریں وہ آپ کوئی سی بھی ڈرائی فروٹ اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں اب ہم دوبارہ سے اچھے طریقے سے اس طرح بیل لیں گے تاکہ جو ہم نے اس میں ڈرائی فروٹ ڈالیا ہے یہ اچھے طریقے سے اس کے اندر جذب ہو جائیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو ہم بازار وغیرہ سے یہ تل پٹی لے کر آتے ہیں تو اس کی اوپر یہ ڈرائی فروٹ لگے ہوتے ہیں جو دیکھنے اور کھانے میں خوبصورت لگتے ہیں اب ہم گرمی گرم پر اس طریقے سے کٹ لگا دیں گے پہلے ہم اس طریقے سے لمائی میں کٹ لگائیں گے کیونکہ اگر تھنڈی ہوگی تو یہ کٹ لگانا مشکل ہو جائیں گے تو اس لئے آپ یہ ہلکی سی گرمی ہو تو آپ اس طریقے سے کٹ لگائیں کچھ لوگ تل پٹی کو بہت پتلا والا پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس طریقے سے پسند کرتے ہیں جس طرح ہم نے یہ بنائی ہے نہ بہت زیادہ پتلی اور نہ زیادہ موٹی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس طریقے سے پہلے لمبائی میں کٹ لگائے پھر اس طریقے سے کٹ لگا لیے اب ہم تقریباً دس سے پندرہ منٹ چھوڑ دیں گے پھر اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ ہماری تل پٹی کتنی زبردست بنی ہے یہ دیکھیں دس سے پندرہ منٹ رکھنے کے بعد یہ اچھے طریقے سے سیٹ ہو گی ہے یعنی تھنڈی ہو گی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی آواز سے آپ کو پتا چل رہا ہوگا کہ یہ کتنی زبردست اور ایک دم کرسپی بنی ہے اب ہم پلیٹ میں نکال لیں گے یہ دیکھیں آپ کو اس کی آواز سے پتا چل رہا ہوگا کہ یہ کتنی کرسپی بنی ہے ہماری تل پٹی بہت ہی زبردست اور ایک دم یہ خستہ تیار ہوئی ہے یقیناً یہ آج کی میری آسان سی ریسپی آپ کو بہت ہی اچھی لگی ہوگی اگر میری یہ آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگی تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ دیکھیں بیل ایکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی یونیک ریسپی سب سے پہلے آپ کو مل جائے تھانکس فار واشنگ